بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائیکالوجی 101 کے لیسن نمبر 27 کے ساتھ میں ہوں ارسلان علی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایموشن کی تعریف کی تو ایموشن لیٹن ورڈ ایمو ویر سے اخص کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ایکسائٹمنٹ میں آنا سٹر اپ کرنا اگیٹیٹ کرنا یعنی اپنے اندر کچھ تبدیلی لے کر آنا جو تبدیلی ہیپینس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے ڈر کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اداسی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے گریف یا سورو جو اداسی ہی کی قسمیں ہیں ان شکلوں میں بھی آ سکتی ہیں اب سائیکالوجی میں اگر ہم بات کریں ایموشن کی تو سائیکالوجی کے مطابق ایموشن ایک سٹیمو لائک کے خلاف رسپونس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پلس ریٹ بڑھ جاتا ہے آپ کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ ڈر جاتے ہیں آپ کا سانس تیز ہو جاتا جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں ان کیسز میں بھی سب چیزیں ہوتی ہیں اور دکھ میں بھی تبریلیاں آتی ہیں تو ہم بہت سے ایموشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں جن میں ہیپینس ہے سیڈنس ہے پیار ہے نفرت ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایموشنز ہے جو ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں اب یہ ایموشنز ایکچل میں ہے کیا یہ کچھ فیلنگز ہے جو ہر ایک شخص کے لیے مختلف ہے اب ہر شخص انٹرنل اور ایکسٹرنل ویریبلز کے ساتھ یعنی جو اندرونی یا بیرونی تبدیلیاں آتی ہیں ان کے مقابلے میں کچھ ڈیفرنٹلی ریسپونٹ کرتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں ایموشنز تو یہ جس کے وجہ سے آپ کی مختلف حصوں میں تبدیلیاں آتی ہیں جیسے آپ کا ریسپائریشن ریٹ بڑھ جاتا ہے آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ وہ ریسپونسز ہے جو آپ سٹیمولائی کے خلاف دیتے ہیں تو ایموشنل ایکسپیرینس تین طرح کی ہوتے ہیں پہلا ہے فیزیالوجیکل دوسرا ہے بیہیویرل اور تیسرا ہے کاغنیٹیو ان تینوں کو ہم فردن فردن ڈسکس کرے گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بہت ہی امپورٹنلی لین بتا دوں کہ جتنے بھی ایموشنز ہیں یہ نون وربل ہوتے ہیں اور آپ کے فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو باڈی لینگویج ہے جیسے آپ ڈرے وے ہے تو آپ کا جو پیم ہوتا ہے آپ کی جو ہتیلی ہوتی ہیں ان پر پسینہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ کئی مرتبہ آپ کی آواز میں تبدیلی آ جاتی ہے آپ کے جسم میں کپ کپاہٹ شروع ہو جاتی ہے آپ سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے تو یہ وہ سب باڈی لینگویج میں تبدیلیاں ہیں یا فیشل ایکسپریشنز ہیں جو نون وربل ہیں اور یہ سب کے سب ایموشنز ہیں تو آئیے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں فیزیولوجیکل یا پھر فیزیکل کمپوننٹ کو سب سے پہلے ہے فیزیولوجیکل یا فیزیکل کمپوننٹ یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایموشنز کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں کچھ فیزیکلی تبدیلیاں آتی ہیں یہ ہے فیزیولوجیکل کمپوننٹ یعنی فیزیولوجیکل اروزل جیسے اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی باڈی اس ایکسپرینس کو فیس ہی نہ کرے یعنی اس کو اتنا امپورٹنس ہی نہ دے تو پھر وہ خود با خود گر جائے گا فور اگر آپ پیپرز آنے والے ہیں اور آپ ایکسائیٹمنٹ ہے یہ ایک ایموشن ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے تو پھر اس میں ایکسائیٹمنٹ گر جائے گا اور فیزیکل اروزل جو ہے وہ گرنے کے وجہ سے آپ کا ایموشن بھی بہت گر جائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسائیٹمنٹ آپ کی اوور زیادہ ہو رہی ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ایموشنز کافی زیادہ ہو جائے گی اس لیے آپ نے اپنے ایموشن لیول اپنے ایموشن لیول کو نارمل رکھنے کے لیے فیزیولوجیکل کمپوننٹ جو اروزل ہے اس کو بھی آپ نے نارمل ہی رکھنا ہے یعنی بہت اوورلی ریکٹ نہیں کرنا دوسرا جو ہے وہ ہے بیہیورل کمپوننٹ ایموشن کا اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو باڈی گیسچرز ہوتے ہیں آپ کا جو پوسٹر ہوتا ہے آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کی وائس کی جو ٹون ہے یہ سب چیزوں سے آپ اپنے ایموشنز کو فیل کر سکتے ہیں یعنی یہ کمپوننٹ جو ہے آپ کا آؤٹورٹ ایکسپریشن ہے آپ کے ایموشن کا فور ایکسپل آپ کے جو کچھ فیشل ایکسپریشن تو یونیورسل ہے جب کوئی آپ غصے میں ہے تو آپ کا چہرہ کس طرح کا ہوگا جب آپ دکھی ہے تو آپ لوگ کے چہروں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا ہے تو یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو بیہیورل کمپوننٹ میں ہوتی ہیں اس کے بعد ہے تیسرا جو ہے وہ ہے کاغنیٹیف کمپوننٹ کاغنیٹیف کمپوننٹ کیا ہے کہ یہ وہ کمپوننٹ ہے جو یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے ایموشن کو کہ آپ کی باڈی اس کو کیسے فیل کرے گی مثال کے دور پر اگر آپ گھر میں اکیلے ہے اندھیرہ ہے اور آپ ایک ڈڑاؤنی مووی دیکھ رہے ہیں اور آپ اچانک سے ایک شور سنتے ہیں تو آپ ایک دم ڈر جائے گے ٹھیک ہے اب یہ جو ایک ایمیجیٹ تھریٹ آپ کے پاس آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس وقت ڈینجر میں ہیں آپ ڈرے ہوئے ہیں آپ خطرے میں ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کاغنیٹیف کمپوننٹ میں آتی ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو سیکھنے کی یہ کاغنیٹیف ہے یعنی نیچرل کمپوننٹ ہے آپ کے ایموشنز کا اور یہ ہوتا ہے قدرتی طور پر آپ کا یہ ریکشن آتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایم سی ڈوگل نے ایموشنز کو تین طرح سے ڈیوائٹ کیا پہلا پرائیمیری ایموشنز جیسے سیمپل ایموشنز ہے جس میں ڈرنا خوشی غصہ یہ سب چیزیں آتی ہے سیکنڈری اگر بات کریں ایموشنز کی تو ان میں کچھ ویریس انسٹنٹس کی مکچر ہے جیسے کیوریسٹی کوسٹننگ جو آپ کرتے ہیں اس کے اپنا کو چھپانا پھر ڈرائیوڈ ہوتی ہے یہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو آپ ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں جیسے سیڈنس ہوتا ہے بورڈم ہوتا ہے ایسٹر تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایم سی ڈوگل نے ایموشنز کو ان تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا تو اب ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جو لگتی بہت سیمپل فینامینا ہے لیکن اتنا سیمپل بھی نہیں ہے اوکی تو ایموشنز ہماری ڈیلی لائف پہ کافی اثر کرتے ہیں جیسے فار ایکسامپل کبھی آپ نے ایک انٹریوی دیا ہو تو آپ کو بتا ہوگا کہ آپ اس سے پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جب آپ کی سیزن افرت کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے اس پر اور آپ کے فیشل ایکسپریشن جو ہے وہ کافی اچھی طرح سے آپ کی ایموشنز کو ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جب آپ ایمبیرس فیل کر رہے ہو یا سیلف کانشیس ہو یا اینگری ہو تو آپ کے چہرہ جو ہے وہ لال پڑ جاتا ہے بلش آ جاتا ہے اس پر اسی طرح ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ڈیفرنٹ ہم ایکسپرینسز کیسی وجہ سے ڈیفرنٹ طرح سے رییکٹ کرتے ہیں لیکن کچھ جو فیشل ایکسپریشنز ہے وہ یونیورسل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی دوبارہ پڑے گے اسیسنگ ایموشنز میں یعنی اگر آپ نے ایموشنز کو اسیس کرنا ہو تو آپ تین طرح سے کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس بندے جو بندہ کی وجہ سے آپ کو آپ ہرٹ ہوئے فار ایکزامپل ہم ہرٹ کو ایکزامپل لے رہتے ہیں اور غصہ ہے اس کی آپ کے ساتھ کیا ایکوینٹ انس ہیں یا پھر اس کی آپ کے ساتھ کس طرح کی اسوسییشن ہے یا پھر تیسرے چیز یہ ہوگی کہ آپ اپنے جو پچھلے ایکسپیرنسز ہیں ان سے آپ کلیو لے گے کہ آپ نے یہاں پر کیسا ریٹ کرنا ہے تو یہ وہ تین طریقے ہیں جن سے ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں ایموشنز کو پہلے بتایا کہ آپ کے فیشل جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ کلیرلی اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ایموشنل ایکسپیرنسز کیا ہے اب یہ جو ایڈلٹ ہوتے ہیں آپ سب ایڈلٹ ہے تو آپ کے جو وائس پیٹرنسز ہیں وہ آپ کی ایموشنز کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں یا آپ غمگین ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی پچھ اور لاؤڈنسز میں فرقات ہوتا ہے اب ہم بات کریں کہ ایموشنز اینڈ کاغنیشنز کی انڈیسٹینڈک ایموشنز تو یہاں کچھ تھیوریز ہے ابھی تک یہ ڈیبیٹ انریزولڈ ہے کچھ سائیکالوجیس نہیں سمجھتے ہیں کہ میمری اور کاغنیشن دونوں الگ الگ سسٹم ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ ایموشنل رسپانڈ جو ہے وہ سیچویشن کے مطابق ہوتا ہے اور ہم اس کو کاغنیٹیولی ہل کرتے ہیں یعنی یہ ہمارے اندر نیچرل ہی ہوتا ہے یہ میمری میں ہی نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہماری کاغنیٹیولی ایویشن ہوتی ہے ایموشنز کی اس کے بعد ہم اس سیچویشن کو انیلائز کرتے ہیں اور ہم پھر اپنے ایکسپیرینسز وہاں پر لے کر آتے ہیں جو ہم نے پہلے فیس کیے تھے یہ دو طریقے ہیں ایموشنز کو سمجھنے کے لیکن ابھی تک یہ ڈیبیٹ کیونکہ کنفلکٹ ہے دونوں میں ایموشنز اور خوش خیال بنانے میں ایموشنز کا خیال ہے ہماری زندگی کو ڈل اور بچ صورت بنانے میں ایموشنز کا بہت ہی بڑا ایک کردار ہے اس نے لکھا ہے کہ ایموشنز میک آور لائف برائیٹ ایلائیٹڈ بیکوز ایموشنز ایموشنز آور لائف بڈل ایموشنز اگر نہ ہوں ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی ڈل ہو جائے گی جیسے اگر آپ کی زندگی میں خوشی کا ایموشن ہی نہ ہو یا پھر محبت کا ایموشن ہی نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی فضول گزرے گی اور پھر آپ پاگل ہو گئے کیونکہ ایک نورمال انسان جو ہے وہ ایموشنز کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتا ہے چاہے وہ نیگیٹیف ہو یا پوزیٹیف ایموشنز تو یہاں پر اس نے کچھ باتیں کی ہے کہ ہماری نورمال زندگی میں کچھ سائیکولوجز نے ایموشنز کے فنکشنز کو ڈسکرائب کیا جس میں پہلا ہے کہ سٹیڈ اپ فر ڈا فائٹ اور فلائٹ ایکشن یعنی ایموشنز ہمیں یا تو کہتے ہیں کہ ابھی آپ لڑ لو یا اڑ جاؤ تو یہ ایک بڑی امپورٹن بات ہوتی ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے بڑا غصہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے پھر ظاہر ہیں اس وقت بات نہیں کرے گے آپ وہاں سے اڑ جائے گے یعنی یا پھر کئی جگہوں پر آپ کو پھر ایموشنز کے طرح دیکھ کر فائٹ کرنی پڑے گی دوسری چیز یہ کہ ایموشنز آپ کو آنے والے فیوچر کے لیے کچھ چیزیں سکھا دیتا ہے پھر آپ کو اپنے اوپر کابو پانا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تیسرا ہوتا ہے سوشل انٹریکشنز آر انہینس اور اس کی وجہ سے آپ کے جو نون وربل اور وربل ایموشنز کی جو طریقے ہے اس سے آپ لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں اور لوگ بھی آپ کو پھر سمجھ سکتے ہیں اس لئے آپ کے سوشل انٹریکشنز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایموشنز ہیں جسے ہیپی اینگری فیر ڈسکس سرپرائز سیڈنیس جے بی واتسن نے تین مین ایموشنز کی بات کی تھی جن میں ایمگر لف ور فیر ہے یہ ایمپورٹنٹ سوال ہے کہ جے بی واتسن نے ایموشنز کو کن حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کچھ اور سائیکولوجس نے کانٹیمٹ شیم اور سٹارٹل کو بھی ایموشن کہا ہے جبکہ رابرٹ پلٹ چک بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اس نے آٹھ فنڈمنٹل ایموشنز بتایا جس میں جوئے ایمگر سیڈنس سرپرائز فیر ایکسیپٹنس ڈسکس اور انٹیسپیشن ہے اور اس نے ان کو پلنگ چٹس ایموشنل ویل کا نام بھی دیا سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہے فیزیولوجیکل کمپوننٹ کچھ ایموشنز کے جو آپ کی ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں یہاں پھر ایموشنل سٹیٹ میں یہاں پر کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جیسے آپ کی ہرٹ ریٹ میں آپ کی پلس ریٹ میں آپ کی ریسپیریشنل ریٹ میں بلڈ پریشر میں دائیجیشن اور ایپیٹائیٹ میں کئی لوگوں کو جب وہ در جاتے ہیں ان کی بوک میں اضافہ ہو جاتا ہے جب سٹریس لے لیتے ہیں ان کی بوک ختم ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی کئی لوگ ایموشنز کو ان فارمز میں لے کر آتے ہیں مسکولر ایکٹیویٹی باڈی ٹیمبریچر پیسپیریشن انڈوکرائن اور نیورو ٹرانسمنٹر سیکریشن بلڈ شوگر سالیوری گلینڈ ایکٹیویٹی پیوپل ڈیلیشن یہ بھی ہے پیوپل ڈیلیشن بھی یہ ایمپورٹنٹ فیزیولوجیکل کمپوننٹ ہے ایموشنز کے اس کے بعد ہماری ایموشنز میں نرویس سسٹم کا کیا کردار ہے تو جتنے بھی ایموشنل ایکسپیرینسز ہے یہ ہمارے آٹونامک یا پھر جو ویسکرل نرویس سسٹم ہے یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو نرویس سسٹم اب جو ہمارا آٹونامک نرویس سسٹم ہے وہ مزید ہمارے پیرافیرل نرویس سسٹم کا ایمپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر آٹونامک نرویس سسٹم پی ای نس کا ایمپورٹنٹ حصہ ہے اور یہ جو آٹونامک نرویس سسٹم ہے یہ آگے سے دو سسٹم میں ریگولیٹری میکنیزم ہوتا ہے اور یہ ان والنٹری ایکشنز کو کنٹرول کیے ہوتا ہے اب اس کے اگر ٹائپس پڑے تو پہلی ہے سیمپورٹنٹ نرویس سسٹم یہ جو نرویس سسٹم ہے یہ جب آپ پر سٹریس آئے یا کوئی الارمین کچھ ہو تو آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ کی ڈائیجیشن سلو ہو جاتی ہے شگر لیول بڑھ جاتا ہے آپ کی آرٹریز جو ہے وہ ڈائیلیٹ کر جاتی ہے لیکن جب سٹریس ختم ہوتا ہے تو پیرا سیمپورٹنٹ نرویس وہاں پر آپ کی ہارٹ بیٹ کو لوگ کر دیتا ہے بلیڈ پریشر کو بلیڈ شگر کو لوگ کر دیتا ہے تو دونوں جو آپ کے سیمپورٹنٹ اور پیرا سیمپورٹنٹ یہ ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ہومیوس ٹیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں ہمارے برین میں کچھ ایریاز ہے ایموشن کے لیے ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نے بھی دیکھا کہ جو آپ کا ای 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 نرویس سسٹم ہے وہ ہی ایک ایمپورٹنٹ سینٹر ہے ایموشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پی ای 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 ایس میں اور اس کے جو کارٹیکل اور سب کارٹیکل سٹرکچرز ہے وہ ایموشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے برین کا رائٹ ہمی سفیر ہے جو آپ کی لیف سائی آف باڈی کو کنٹرول کرتا ہے یہ ایموشن کو ریکنائز کرنے میں جو کچھ ہم فیلنگ کر رہے ہیں یہ دوسرے بندے کی باڈی لینگویج کو ان چیزوں کو مطابق رسپونڈ کرتا ہے اس کے علاوہ رائٹ ہمی سفیر ایکس پیشن کو دیکھنے میں ان کو سٹڈی کرنے میں اور اس کے علاوہ ان کو کنٹرول کرنے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ایریاز ہے جن میں آپ کا ای 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 س ہے رائٹ ہمی سفیر ہے کارٹیکل سٹکچرز ہے یہ سارے آپ کے موٹیویشن تھنکین پالسٹیو ایموشن ایمپلس کنٹرول ایموشن رسپونس ان سب میں involve ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک ڈائیگرام کے ذریعے آپ کو پیرا سمفیتیٹک اور سمفیتیٹک میں فرق دکھایا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں سمفیتیٹک جو ہے وہ دیفنسیو ہے اور پیرا سمفیتیٹک جو ہے اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے تو یہ آپ کے سامنے تھا ہمارا چپتر نمبر ون ایموشن اس کے علاوہ ویڈیو لیکچرز پورے دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی کوسشن ہے تو اس کے لیے آپ مجھے پرسنری ایمیل بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کورمنٹ باکس میں لکھے آپ کو آنسر ملے گا انشاءاللہ آپ مجھے ورڈسپ بھی کر سکتے ہے 0309 972 6080 اللہ حافظ